تو ان کے نفع کو پیش نظر رکھنا ہے نقصان کو بھی تو پہلی وجہ ہمارے امتحان کے بارے میں فیسو انشاءاللہ قابر کریں گے یہ زیر غور ہے کہ ہم طالبینم کا صرف امتحان نہیں لیتے بلکہ طالبینم کو امتحان دے کر سند بھی جاری کرتے ہیں اور ہماری عدت اور گواہی ہیں اور ہم صرف دورے کی سند جاری نہیں کرتے ہم ان کو متوسطہ کی حفظ قرآن کی اور عامہ کی خاصہ کی عالیہ کی عالمیہ کی بھی شہادتیں گواہی ہیں جاری کرتے ہیں اور ہماری سند میں لکھا ہوا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس طالبینم نے وفاق کے تحت فلاں سال فلاں مدرسے سے امتحان دیا اب ہمارے نے یہ دو راستے ہیں امتحان بھی نہ لیں اور طالبینم کو سند بھی نہ دیں کیونکہ سند میں تو گواہی لکھا ہوا ہے تو امتحان نہ لیں اور سند نہ دیں ایک راستہ یہ ہے اور ظاہر ہے کہ طالبینم کہہ گا نے مجھے دو دگا دا خار کڑے دا مجھے کیوں سند نہیں دی ہمارا سراکی کہے گا استاد یہ کیا کرندے پہ ہو میرا جلساتی ہے ہی میرے تو پہلے پردائی اندے کو دا سندہ ہیں میرے کو ہک سندے میرے کو ڈو سندہ ہیں ہم ان کو سند دیں یا نہ دیں امتحان نہ لیں اور سند نہ دیں کیونکہ اندے تو امتحان یا نہ پڑے گا اس میں گواہی لکھی ہوئی ہے ہم کیسے بغیر امتحان کے گواہی دیں دوسری بات ہمارا طالب علم معادلہ لیتا ہے ایچی سی سے اپنی دورے کی سند کی بنیاد پر نجری سندے بھی دینی پڑتی ہیں اور وہ پھر معادلہ ایکولینسی لیتا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے کہ یہ سند ام عربی اور ام اسلامیات کے برابر ہے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ہم بغیر امتحان کے پرموشن اور ترقی کی بنیاد پر کسی کو معادلہ جاری نہیں کریں ہم ان کو کوئی ایکولینسی نہیں دیں اس کو ملک اور بیرون ملک کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے دین کی خدمت کے لیے اپنی سند کی بنیاد پر معادلہ ہوگا تو آگے کام کر سکے گا اور ابھی جو گورمنٹ نے میٹرک اور ایفے کو بغیر امتحان لیے پرموٹ کرنے کا کہا اس پر بھی وزارت قانون نے اعتراض لگا دیا ہے کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر امتحان کے پرموٹ کیے قانون میں کنی ایسی گنجاش دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی